اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک اور آج ہم آزر ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج اسسٹنٹ کمیشنر کلرکہار ساجد منیر کلیار نے کلرکہار اور کے گرد و نوہ میں دورے کیے اور اشیاء خور و نوش مہنگے داموں فروخت کرنے والے گراف روشوں کو ستر ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا اس حوالے سے ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کر دیں سے شئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا پھر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی یہ سٹوری آج اسسٹنٹ کمیشنر کلرکہر ساجد مونیر کلیار نے کلرکہر موٹروے انٹرچینج ایریا کا دورہ کیا اور اشیہ خورونوش مہنگے دام و فروخت کرنے والے گراف روشوں کو ستر ہزار روپے کا جرمانہ کیا بعد ازاں اسسٹنٹ کمیشنر کلرکہر میانی اڈا پر پہنچے جہاں افغان مہاجرین جنہوں نے سڑک کنارے تجاوزات قائم کر رکھی تھی انہیں فوری طور پر سڑک سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا اور دوبارہ میانی کا چکر لگایا اور چند افغان مہاجرین کو جرمانہ کیا اور میانی اڈا پر سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کروا دیا جس کو مقامی افراد نے بے حد سراحہ اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کلرکہر ساجد مونیر کلیار نے کہا کہ اب کسی کو قانون سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے اور گران فروشوں سے آہینی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سچی خبر ہر صورت میں آنیر کریں گے گزشتہ ایک مہینے سے عوام زبردست اسرار کر رہے تھے کہ کالج روڈ پر سڑکو کھایا جا رہا ہے ہم نے گزشتہ روز اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو خبر بنایا مگر خبر چلنے کے بعد کچھ لوگوں کو شکوا تھا کہ ہم نے چند گھروں کی ویڈیو چلائی ہے اگر حمد ہے تو باقی سڑک کی بھی خبر چلائیں تو آج ہم باقی سڑک کی خبر صرف ان کے اسرار پر چلا رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق اس سڑک کی چوڑائی کہیں چالیس فٹ ہے تو کہیں تینتیس فٹ آج انتظامیہ کے پاس ایک وفد بھی پہنچ چکا ہے جس نے باقاعدہ تحریری درخواست کرنا تھی کہ اس سڑک کی پیمائش کرائی جائے اور سڑک پر اگر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے تو اسے فوری طور پر ہٹوایا جائے ناظرین گزشتہ خبر کے بعد ہمیں چند افراد کی جانب سے دھمکیاں بھی ملی جن میں ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ ناظرین ہمارا کام سچی خبر چلانا ہے نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا اور پھر خبر بھی مفاد عامہ کی تو آج اس خبر کی اگلے قسط حاضر ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر دھمکی والی بات چلی تو ہم ان تمام افراد کی ریکارڈنگ بھی چلائیں گے جو کچھ انہوں نے کہا اس کی باقاعدہ اطلاع وزارت داخلہ کے علاوہ انتظامیہ وزیراعظم تک بھی پہنچا دی گئی ہے تو ناظرین یہ ہمارے آج کے ویلوگ کی سٹوری تھی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرورہ گہ کریے گا